ان میں سے ایک بچی میرے ساتھ ایک دفعہ اسی طرح ہم ایک دو دن کے لیے ٹرپ پہ کسی کام سے جا رہے تھے لاہور تو ایک بچی میرے ساتھ گئی اور اس نے دیکھا کچھ اور بھی اس کے کام تھے کچھ اپنے ذاتی بہرحال ہماری وہاں پہ میں نے کہا بیٹا میرے گھر بھی آنا دیکھنا وہاں پہ ملاقات کراؤں گی آپ کی باقی لوگوں سے تو جب اس نے وہ جگہ دیکھی اور سب تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آنٹی کہ یہاں کی عورتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا کیوں بیٹا کیا کرتی ہیں کام کرتی ہیں کہتی کرتی تو نہیں آنٹی کرواتی ہیں اس لیے کہ ایک آنٹی آتی ہے وہ کہتی ہے بس اس لیے دیر سے آئی ہوں کی صفائی کرہا رہی تھی دوسری آتی ہیں تو کہتی ہیں کپڑے دلوا رہی تھی تو یہ یہاں کیا کام کرتی ہیں یہ تو کچھ بھی کچھ بھی کام نہیں کرتی پھر بھی کہتی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور وہی والی بات کہ ہم ان باتوں کا ان تکلیفوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے لیکن جب قرآن آ جاتا ہے نا زندگیوں میں تو بہت بہت کچھ وہی جس طرح رکسانہ کہہ کے گئی ہیں ابھی کہ حالات نہیں بدلتے دل بدل جاتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے میں اکثر ہماری کلاس کے باہر سے اس طرح کھڑکی کے باہر پہاڑ نظر آتے ہیں میں یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ قرآن اندر آنے کے بعد جذب ہونے کے بعد آپ لوگ اب الحمدللہ ایک پکی مسلمان بچی جس طرح ایک چٹان مضبوط ہوتی ہے نا ویسے ہوا آپ لوگ ہم لوگ ان کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے پانی کا کولر آپ چلیں مٹکے چھوڑ دیں کولر کا آپ سوچیں کہ اگر کبھی پانی نلکوں میں نہ آئے اور ہم کہیں کہ چلو باہر والے لون والے نلکے سے کولر بھر کے ہم اندر لے آئیں تو کچن کا کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پانی کا کتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر تھوڑے فاصلے پہ ہمارے نلکے لگے ہوئے ہیں کپڑے ہمارے کوئی دھوتا ہے صفائی کوئی کرتا ہے برتن کوئی دھوتا ہے کھانا کوئی پکاتا ہے تو پھر اسی بچی معصوم کے موں سے سچ اللہ نے نکلوائے کہتی ہے آنٹی یہ کرتی تو نہیں ہے کرواتی ہے کام تو پھر یہ کیوں کہتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں وہ نظر دے دے کہ جو ہمیں حقیقت کو دیکھنے پہچاننے میں مددگار ثابت ہو تاکہ ہم قرآن کے لئے ٹائم کا بہانہ نہ کریں بہت ساری باتیں دماغ میں آ رہی تھیں اللہ تعالی وہی باتیں نکلوائے جن کا مجھے سنانے اور آپ کو سننے کا فائدہ ہو ایک تو یہ جہاد والی بات جو ہے کہ کیسے کیسے کام کرنا ہے اور شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے اللہ تعالی روز سکھاتے ہیں اور بہت سکھاتے ہیں اور واقعی میں جب سٹوڈنٹ تھی اسی طرح آپ لوگوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی تو سٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم سمجھتے ہیں بہت آ گیا لیکن یہ آتا ہی رہتا ہے ایک چیز جو بہت شروع کے دنوں میں میڈم نے ہم سے پوچھی کہن لگیں کہ کیا محسوس کرتے ہو میں جوب چھوڑ کے آئی تھی اور آفیس ورک مجھے زہر سے زیادہ برا لگتا تھا اکثر میں ٹیچرز کو کہتی تھی کہ تم لوگ میرے آفیس کا کام کر لو اور مجھے کلاس پڑھانے دو خیر اللہ نے جان چھوڑائی تو میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتی تھی تو میڈم کہنے لگیں کہ آپ لوگوں میں کیا چینج آئی ہے کیا فیلنگز ہیں ایسے 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 کر کے پوچھ رہی تھی میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تو میڈم کہتی ہاں بولیں اور وہ جلدی جلدی آپ کو جیسے پتہ ہے ٹائم کی کمی کے ساتھ ہوتا ہے میں نے بڑے آرام سکا میں نے کہا میڈم میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں میرے موہ میں بات ہی میڈم کہتی ہے تکبر کے بہت نزدیک ہے بیٹھ جائیں آپ یقین کرو بچو اللہ تعالی نے جو مجھے اس جملے سے سکھایا اللہ تعالی میڈم کو جزائے خیر دے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے جو ہمارا تکمیل قرآن تھا اس میں بھی میں یہی بتا رہی تھی کہ جو کچھ سیکھا وہ جاتیوی لڑکیوں کو بتایا اس میں میں نے یہ بات ان کو خاص طور پر بتائی ہم مو سے الحمدللہ کہتے ہیں ہم مو سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تیرا شکر ہے لیکن وہ اندر کہینہ شکر گزاری اور تکبر میں بہت کم فاصلہ ہے ہم اپنی کسی کوشش کو بھی بڑا نہ سمجھیں کیونکہ اب الحمدللہ مری کے علاقے میں الحمدللہ اتنی برانچز ہو گئی ہیں اتنی قرآن کلاسز ہیں کہ ایک دن میں سب کو میں فون کال بھی نہیں کر سکتی ہم میں سے کوئی بھی اپنی کسی کوشش کو بڑا نہ سمجھے مری سے آگے ایک جگہ ہے ملکوٹ ملکوٹ میں بچیاں یہاں سے ایٹ پیچ کی پڑ کے گئیں ہیں یہ بچیاں پہلے ہم نے کا شکر ہے اس علاقے کی آ رہی ہیں پھر پتا چلا وہ روشنی کے سفر کے لیے آن آف ہوتے 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 آخر کاروز جگہ چلی گئی اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے علاقے کے پاس ہی تو دروازہ ہے دروازہ جلسیاں اور لنگال وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے تو تم لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے اور وہ مجھے اپنے موہ سے کہیں کہ نہیں آنٹی وہ ذرا دور ہے آخری میری ان کی جو بات ہوئی انہوں نے فون کیا کہتی ہے آنٹی آپ نراز ہیں میں نے کہا نہیں کہتی ہے آنٹی ہم کام کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا اچھ تو آنٹی ہم وہاں جا کے پڑھائیں میں نے کہا پڑھا لو کہتی ہے آنٹی پھر کب سے جائیں میں نے کہا کل سے چلے جانا آنٹی پرسن سے چلے جائیں میں نے کہا اچھا اور کچھ میں نے کہا اچھا بیٹا خداحافظ بند کر دیا فون وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کراتے ہیں اس لح لیکن ہم پھر بھی نہیں محسوس کر سکتے میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ کیوں نہیں جا رہی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ برانچز کا وزٹ بھی ہر جگہ نہیں ہو سکتا تو فرس بیچ کی لڑکیاں اور کچھ الہدا مین برانچ سے جو پڑھ کے گئیں ہیں وہ مددگار کے طور پہ جاتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے میں جا کے اس جگہ کو دیکھ کے آؤں گی واپس آئی تو میں نے کہا کہ کیسا تھا کہتی ہے آنٹی ہر قدم پہ الحمدللہ پڑھ رہی تھی میں نے کہا کیوں کہتی ہے اس لیے کہ آپ ساتھ نہیں گئی تھی پاؤں رکھتی تھی اور کہتی تھی شکر ہے آنٹی ساتھ نہیں آئی شکر ہے آنٹی ساتھ نہیں آئی کہتی ہے وہ بتانے والی جگہ نہیں ہے آنٹی وہ کوئی جتنا بھی بتا دے وہاں دن کے وقت بھی رات جیسا اندھیرہ ہوتا ہے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور وہ جو پائن کون کے ٹریز ہوتے ہیں جو ہم ڈیکوریشن پر اٹھاتے ہیں ان کی وہ جب چیز نیچے گرتی ہے سوک کے اس پر پاؤں رکھو تو انسان بہت زیادہ سلپ ہوتا ہے اور اکثر وہاں کی عورتیں گھاس کاٹتی ہوئی سلپ ہو کے اتنا نیچے گرتی ہیں کہ ان کی وفات کا وہ ریزن ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہرحال جو ساری بات اس نے بتائی ان بچیوں سے جب میری بات ہوئی تو کہنے لگی کہ دھائی گھنٹے ہم روز پیدل چل کے جاتے ہیں میں نے کہاں آنا جانا نا بیٹا کہتی ہے نئی آنٹی دھائی گھنٹے جاتے ہیں دھائی گھنٹے واپس آتے ہیں اس راستے پہ جہاں یہ اکھیلہ ایک دفعہ گئی اور میرے نہ جانے پہ شکر کر رہی تھی انشاءاللہ جاؤں گی میں بھی ابھی لاسٹ ٹائم جو ان بچیوں کا مجھے فون آیا تو کہن لگیں کہ آنٹی ذرا صاحب کو یہ بتانا تھا کہ میڈم سے الحمدللہ جو جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم میڈم کے لئے صدقہ جاریہ بنے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بیٹا میڈم نے کہا کہ کام نہ رکے کہیں ڈیسیزن لینا ہو کیا کریں کیسے نہ کریں تو دیکھ لیا کرو کہ کام نہ رکے تو اس میں پھر ڈیسیزن لینے میں آسانی ہو جاتی ہے میں نے کہا آپ لوگ جیپ پہ چلے جائے کرو نا گھر میں بیٹھ کے فون پہ ذرا آسان ہوتا نا بات کرنا میں نے کہا جیپ پہ چلے جائے کرو بیٹا تو کہتی ہیں آنٹی جیپ دو دو گھنٹے کھڑی رہتی ہے جب بھرتی ہے تو چلتی ہے اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے تو دو ڈھائی گھنٹے جیپ میں بیٹھ کے انظار کرنے سے اچھا ہے پھر ہم پیدل چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں میں اتنی پیاس ہے کہ وہ سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کوئی مولوی نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے اور اگر مولوی اور مسجد کا بندوبست ہو بھی جائے تو جوان لڑکیاں کس سے پڑیں لاسٹ ٹائم بچی کا فون آیا فہمیدہ کا میں نے کہا بیٹا سناو اچھی جا رہی ہے کلاس تو کہنے لگی آنٹی وہی والی بات جو ہم سب کا اہد ہے کہ کام نہ رکے جو ہمیں میڈم نے سکھایا تو آپ کو فون اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر کسی بچی کا وہاں چچا کا گھر ماموں کا گھر ہو تو ایک دو مہینے کے لیے وہ وہاں رہ کے پڑھا لے میں نے کہا انسان ہے تھک گئی ہوں گی اللہ تعالیٰ روز شیشہ دکھاتے ہیں ان بچیوں کے تھو اور روز میری اصلاح کرتے ہیں میں نے کہا کیوں میٹا تھک گیا وہ کہتی نہیں آنٹی تھکے تو نہیں ہیں جنگل بہت زیادہ ہے اور گھاس بہت بڑی ہو رہی ہے ہم نے تو قرآن پڑھا ہے ہمارے گھر والوں میں وہ والا جذبہ نہیں ہے اور دوسرا یہ آنٹی کہ ہمارے پاؤں میں سے سامپ بہت گزرتے ہیں تو کہنے لگی کہ آنٹی کل ہمارے پاؤں کے نیچے سے اتنا بڑا سامپ گزرا اتنا بڑا سامپ گزرا کہ میں نازیہ کو کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا سامپ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے تو عجیب سا ڈر سا لگے تو اس نے آگے اس کو کہا صبح کا ذکر ذرا دھیان سے کیا کرو تاکہ ڈر نہ چھوڑ دو مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو قرآن سیکھنے آتا ہے یا باہر نکلتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے سے سامپ تو نہیں گزرتے الحمدللہ وہی پہلے دن کا سبق الحمدللہ مو سے نکلتا ہے دل میں کہیں نہ کہیں شاباشی ہوتی ہے بڑا کر لیا کچھ نہیں کیا بچوں وہ ہمارے والد میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو اکثر آکے میرے ہاتھ سے پینسل لے لیتے تھے اور ایک لائن لگا کے کہتے تھے اس کو چھوٹا کرو تو میں ربر اٹھاتی تھی تو کہتے تھے اس کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کرو تو میں دیکھ کے ہنستی تھی تو اس لائن کے ساتھ ایک لمبی سی لائن لگا کے کہتے تھے کون سی چھوٹی کون سی بڑی تو میں نے کہنا کہ یہ چھوٹی جب کمپیریزن آ جاتا ہے نا اس وقت پتا چلتا ہے کہ کیا چھوٹا اور کیا بڑا ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ کتنا کتنا کام کر رہے ہیں جتنا بھی کر لیں وہ اللہ ہی کی توفی کہ شوق دیا تو اللہ ہی نے دیا اس کے علاوہ مری جاتے وقت ایک جگہ آتی ہے مری بروری اس کا نام ہے انگریزوں کے زمانے میں وہاں پہ شراب خانہ تھا اور پھر بعد میں وہ جلا دیا گیا اب اس کا کھنڈر چرچ کی شیپ کا تھوڑا سا باقی ہے مری بروری کی ایک بچی ہمارے مال پنڈی پوائنٹ میں ایک کلاس میں آتی ہے اس کی والدہ لورنس کالج میں کہیں کام کرتی ہیں اور کچھ لوگ تو آپ کے روز کے مددگار ہوتے ہیں نا آ کے آپ کے کاموں میں ہیلپ کر دیتے ہیں کچھ آپ کے مہینے میں چکر لگا لیتے ہیں کوئی بڑا کام ہو کوئی سونف بھون کے دے دیئے کچھ اس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں منتھلی وزٹ ان کا ہوتا ہے تو یہ بھی ہماری خالہ ہیں یا جو بھی ہم ان کو ماسی کہتے ہیں خالہ کہتے ہیں پنڈی پوائنٹ پہ جو کلاس ہے میس تابندہ ہیں جیزز اینڈ میریز سے ریٹائر ہوئی ہیں ان کے گھر یہ خاتون اور ان کی بیٹی آیا کرتے تھے یہ بچی سائمہ ہے ان کے گھر گئی ایک دن منتھلی وزٹ پہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں قرآن کی کلاس ہو رہی ہے اس کے دل میں اتنی خواہش آئی کہ اس نے ان خاتون سے کہا جن کا گھر تھا کہ کاش ایسی کلاس ہمارے بھی گاؤں میں ہو تو میں بھی اس طریقے سے قرآن سیکھوں اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے روز مال پہ آنا بہت مشکل تھا اس بچی کا صرف پیغام ملا کہ ہاں جی اس طرح ایک بچی ہے سائمہ اور وہ نمبل میں رہتی ہے اور اس نے کہا کہ وہ بھی اگر قرآن پڑ سکتی میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بچی کو پیغام دے دیں کہ انشاءاللہ وہ قرآن پڑے گی کیونکہ ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تعداد کو نہیں دیکھنا ایک بھی پڑے تو اس کو پڑاؤ تو ہم اس کو جا کے پڑھا لیں گے تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو ہے وہاں سے اس کے بعد پھر تھوڑا سا مین روڈ کے بعد پھر اوپر جاتے ہیں اوپر کبھی آئیں گے تو بتاؤں گی اس طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی قصہ مختصر ہم چلے گئے پتہ چلا کیسے جائیں گے کہنے لگے جی جا کے پوچھ لیں چاچی مقصودہ کا گھر درست تھوڑے تھا مجھے ہیسیٹیشن ہوئی میں ڈرائیور چاچا سے کہا میں نے کہا چاچا اس طرح نام لے کے پہنچ سکتے ہیں انہوں نے کہا جی گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے ہم چلے گئے وہاں پہ ایک بچی کو پڑھانے کے لئے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو جو گاڑی تھی اور جو راستہ تھا تقریباً 20 منٹس بعد میں نے پھر ایک دفعہ کہا میں نے کہا یہ پتہ کر لیں کہ کیا اس سڑک کے اوپر کوئی پہلے بھی گاڑی آئی ہے یہ نہ ہو کہ اٹھا کے گاڑی ٹرن کرنی پڑے بہت باریک سڑک تھی اور لینڈ سلائٹس تھی بیچ میں اینیوے ہم پہنچے وہاں پہ گاؤں کی عورتیں ہمیں تقریباً تماشا بنا کے دیکھ رہی تھیں کیونکہ کار گزر رہی تھی تو لوگ رک رک کے دیکھ رہے تھے اس کے بعد پھر ہم وہاں پہنچے ایک کو نہیں پتا چاچی مقصودہ کون ہے دوسرے سے پوچھا کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تیسرے سے پوچھا ہمیں تو نہیں پتا چاچی مقصودہ کا مجھے بچیوں سے بھی شرم آئے میں نے کہا کہیں گی کہ یہ عورت مطلب دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نام نہیں پتا پہچان نہیں پتا شکل نہیں پتا کچھ نہیں پتا فون پہ کسی کا پیغام ملا اور چل پڑی ہے میں نے کہا اچھا اللہ عزت رکھے گا ایک آدمی جو آخر میں اس سے پوچھا یہ سوچ کے کہ بہت ہی شرمندگی تھی اس نے کہا جی جی وہ میری رشتے دار ہیں خیر وہ ہمیں لے گیا وہاں پہ اس مین پورٹ تک جا رہا تھا اس نے کسی کو دور آواز دی درخت کے نیچے کوئی عورتیں کھڑی تھیں کہ چاچی مقصودہ کو پیغام دو ان کے مہمان آئے کافی دیر کے بعد ہم کھڑے رہے تو دو بچیاں وہاں سے دور ہمیں دور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں سے آپ المسود دیکھ لیں المسود شاپ تک آپ کو نظر آئے وہ ویلیز اور وہ سارا اتنا اوپن ویو تو وہاں سے دو بچیاں چلتی ہوئی آئیں عزت رکھی گئی اور عید ہو گئے میں تقریباً اس کے اوپر گری پڑی میں نے کہا اچھا بیٹا بس ہمیں گھر پہنچا دو اپنے کسی طرح دس منٹ بات کریں گے آپ یقین کریں کہ راستے میں جو چھتوں کے اوپر عورتیں کھڑی تھیں وہ they had nothing else to do تو وہ کھڑی وین تھی اور ایک روایتی انداز میں کیا حال ہے ٹھیک ہو بچے خیریت سے آؤ نہ بیٹھو چاہے پیو یہ بری سی مثال ہے لیکن وہ اسی طرح بغیر سوچے بولتے ہیں جس طرح ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں وہ آمین ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہو گئی سورہ الفاتحہ بغیر کسی فیلنگز کے یہ جملے بولے جاتے ہیں جس طرح ان کے جملے آ رہے تھے نا اسی طرح میں نے بھی جواب میں کہا میں نے کہا آئیں نا چاہ چی مقصودہ کے گھر آئیں ہم قرآن پہ بات کریں گے پانچ منٹ بس بولتی بولتے گئے جب ہم پہنچے تو کچھ خواہ تھی انتی میں نے کہا اچھا اسلام علیکم آپ کہاں سے آئیں کہتی ہیں آپ نہیں تو بلائے ابھی اور یقین کریں میں جب ان کو جواب دے رہی تھی تو بعض دفعہ میں نے ان سے رک کے بھی بات نہیں کی میں سار اپنا موڑ کے آخری جملہ بول رہی تھی کہ آئیں چاہ چی مقصودہ کے گھر مجھے پتہ بھی نہیں چاہ چی مقصودہ کون ہے ان کی بیٹی سے بھی دو منٹ پہلے میں ملی تھی اور ہم وہاں گئے ان سے بات کی اور ایک خاتون پتہ نہیں وہ ابھی اس وقت آئی ہوئی ہے کہ نہیں وہ کسی کو بلانے کے لیے آئیں اور بہت ہی جلدی میں تھی اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ ہم سے بات کریں دہلیز میں ایک پاؤن کا اندر تھا ایک باہر تھا کسی کو بلانے آئیں میں نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں دو منٹ اللہ کی بات کریں گے ہم بھی جانے لگیں نہیں نہیں میرا دروازہ کھل ہے میرا دروازہ کھل ہے انہوں نے اتنا کہا نہیں میرا دروازہ کھل ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان کا ہم نے کہا بس دو منٹ اور وہ بڑی ناغواری سے بیٹھ گئی آج وہ ون آف دی بیسٹ سٹوڈنٹس ہیں یقین کرو بچوں ہم نے وہاں پہ کوئی دس منٹ بات کی اور وہ بھی ایک ہم میں سے ہے جس کو تجوید بہت اچھی آتی ہے تو اس کو میں کہتی ہوں کہ وہ ہوتا نا کون سا بولٹ کب چلانا ہے میں کہتی ہوں کہ تمہیں ہم اللہ کے لیے کیپچر کرنے کے لیے بلائیں گے کیونکہ ہم چار گھنٹے بھی بات کریں تو وہ اثر نہیں ہوگا جو اللہ کے کلام میں ہے تو وہ سورہ الفاتحہ پڑھا دیتی ہے پھر میں کہتی ہوں آپ بھی پڑھ لیں کچھ نہیں ہے اللہ عزت رکھتا ہے اللہ ویسے ہی عزت رکھتا ہے وہ اکیلہ نے وہ پڑھا دیا انہوں نے پڑھا میں نے کہا جی آج سے پہلے بھی کبھی اس طرح سورہ الفاتحہ پڑھی ہے انہوں نے کہا نہیں مزہ آیا کہ جی آیا اوروں کو بلائیں گے جی بلائیں گے اتنا ہی کام ہوتا ہے باقی بچیاں سنبھالتی ہیں اگلے دن بارہ کی اٹھائیس ہوئی پینتیس ہوئی چالیس ہوئی ستر ہوئی سو ہوئی اب سو سے زیادہ ہیں ہم ایک کے لیے گئے تھے تعداد ہمارا مقصد نہیں تھا لیکن پھر وہی بات کہ اس علم کو اس چیز کو نعمت کو لے کہ اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں بہت باتیں آج صبح جو بچی میرے ساتھ آئی ہے وہ تقریباً رو رہی تھی کہتی ہیں کہ یہ گندہ سا ایک لفظ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہی پھرتی رہتی ہیں لڑکیاں تو کہتی ہیں آنٹی ان کو کیا بتا کہ ہم کیوں پھرتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا عجر اللہ ہی سے لینا ہے اگر ہم بیٹھے رہتے مری اور نمبل نہ آتے تو یہ سو سے زیادہ خواتین کہاں سے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں نمبل کے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گاؤں میں شیطان یہ کراتا ہے کہ جب کوئی جوان بچی فوت ہو جاتی ہے تو اس کو دلھن بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں اور اگر کوئی بچہ جوان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دلھا بناتے ہیں میں یہی کہہ رہی تھی اکیلہ کو آتے ہوئے میں نے کہا بیٹھا ہم نے اپنی سی کوشش کرنی ہے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو اللہ ہم سے وہ کرائے جس سے وہ راضی ہو جائے تو یہ 20 منٹس 30 منٹس کی ڈرائیو پہ اور ان کے گاؤں میں بھی وہ بچیاں جاتی ہیں کہتی ہیں آنٹی ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی عزت اتنا پیار ویگن تک وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آتی ہیں اور ایک بڑی خاتون ہے ان کے گاؤں میں انہوں نے بقاعدہ رو کے کہا کہ میں چھوٹی تھی میں بڑی ہوئی میں جوان ہوئی میں اس عمر کو پہنچی مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی قرآن پڑھ لو اب یہ بچیاں آکے کہتی ہیں کہ آئے ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور سکھائیں گے تو ان کے لیے یہ بہت عجیب بات ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ سیکھنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہتی ہیں آنٹی ہمیں بعض دفعہ ڈر لگتا ہے بچیاں کہتی ہیں ہم کہتے جاتے ہیں وہ مانتے جاتے ہیں شادی کے کپڑے جو ان کے گاؤں میں کٹتے ہیں دلن کا جوڑا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کو پھینکتے نہیں ہیں کسی زیارت پر جا کے باند دیتے ہیں تاکہ شادی قائم رہے اب انہوں نے جا کے منع کیا اور وہ منع ہو گئی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا لیکن اللہ تعالی ہمیں وہ دکھائے اور وہ کرا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے ہم اپنے ہی خیالوں میں گم رہتے ہیں ہم نے اپنے ہی میار بنایتے ہیں یہ نہیں مانے گا یہ مانے گا یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ تھوڑی سی باتیں تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ آس پاس آپ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بس توفیق اللہ ہمیں دے کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے رہیں اور اس قرآن کو پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں اور اللہ قبول کرے نیت ہماری خالص رہی اور ہم اپنے استاد کے لیے اور مام باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں انشاءاللہ تاثرات کی جہاں تک بات ہے آخر میں یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی کہ کل سوچ رہی تھی کہ بچیوں کے عمل میں بچیوں کے کردار میں جو تبدیلیاں آتی ہیں جس طرح ایک بچی اور یہ وہ بچی ہے جو اس وقت بھی ہمارے اندر یہاں پہ موجود ہے ہمارے فرسٹ پیچ کی ہے میں لاہور سے جب چکر لگا کے واپس آتی ہوں وہاں کے جہاں پہ کلاس ہو رہی ہے ان کو ملنے کے بعد تو آ کے تھوڑا سا ان سے حالات پوچھنا کچھ بتانا دس پندرہ منٹ ہم اس طرح گزارتے ہیں تو اس دن میں واپس آئی شروع شروع کی بات ہے تو مجھے لگا کہ ایک بچی بہت ہی پیل کمپلیکشن اور بہت ہی افسردہ حالانکہ وہ اقدم سے بچوں کی آنکھوں میں چمک سب کے ہوتی تھی اور سب کو ایز گروپ جس وقت دیکھا تو میں نے کہا ہاں بیٹا خیریت رہی پیچھے سب ٹھیک تھے اس پہ مجھے بتایا سٹوڈنس نے کہ آنٹی عزمہ کے ابو فوت ہو گئے تھے میں نے کہا کب فوت ہوئے ہیں تو پھر عزمہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ آنٹی تین دن پہلے آج چوتھا دن ہے میرے ابو فوت ہوئے ہیں اور ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے بعد یہی بتایا گیا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام دنیا کے امام بن گئے وہ ایک ہی وجہ تھی کہ ان کا علم اور عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ آیا تو قرآن پڑھنے کے بعد ہماری خوشیاں اور ہمارے غم سب اللہ کے حکموں کے مطابق ہونے چاہئے اور کہنے لگی آنٹی مجھے نہیں پتا میں نے کس طرح یونیفارم پہنا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا مجھے صرف یہی پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تین دن سے زیادہ گھروں میں نہیں بیٹھنا نورمل روٹین میں آ جانا ہے تو میں آ گئی ہوں نہ مجھے سنائی دے رہا ہے نہ میرے سے لکھا جا رہا ہے وہی بات ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ جو بچیاں قرآن کا علم حاصل کر کے آج ہم سے رخصت ہو رہی ہیں اللہ تعالی ان کو ہم سب کو استقامت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام یاسمن ہے میں اسلام آباد الہدا سے آئی ہوں اپنے استاد محترم کے ساتھ اور آج الحمدللہ یہ خوشی کا دن بہت ہی خوشی ہے ہم سب کو اور اس لئے بھی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اپنے استاد کے لئے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اور ساجدہ وہ سٹوڈنٹ ہیں ہم ففت بیچ میں تھے تو ساجدہ اس وقت روتی ہوئی آئیں کہ میری ٹرانسور ہو گئی ہے اور میرا قرآن پاک رہ جائے گا آباد جی جو میرے ساتھ ساری سٹوڈنٹ تھیں وہ پڑھ لیں گی اور میں رہ جاؤں گی اور روتے روتے ساجدہ ہمیں مل کے کلاس سے گئی تھی پھر ساجدہ نے اپنے اسی بیچ کے سٹوڈنٹ کے ساتھ دل میں یہ اہد کر لیا تھا کہ میں نے اپنا کورس مکمل کرنا ہے اور پیگننسی اور ڈیلیوری چھوٹی بچی اس کے باوجود جب ففت بیچ کی کانوکیشن ہوئی تو سرٹیفیکیٹ اور ڈپلومہ جب تقسیم ہو رہا تو ساجدہ نے اپنے بیچ میٹس کے ساتھ ہی اس کو وصول کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے دل میں جب محبت ہو اور ڈیڈیکیشن ہو اور سرونگ کمیٹمنٹ ہو تو انسان ہر حالات میں اپنے اہد کو پورا کر لیتا ہے پھر یہ محبت جب گہری ہوتی ہے تو اندر نہیں رہتی یہ پھر باہر نکلتی ہے اور پھر یہ روشن چراخ نور کا اوروں کو بھی دل کرتا ہے انسان پہنچا دے لاہور میں ساجدہ نے کام شروع کیا اور وہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح نصف کے قریب قرآن پاک ہوا تھا برانچ میں تو ان کی ٹرانسور بور برنے ہو گئی اور ان کی جو دوست ہیں فرحانہ وہ بتا رہی تھیں کہ ساجدہ روتے روتے مجھے فون کرتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے کہاں لے آیا میں وہاں کام کرنا چاہتی تھی لاہور میں اب میں یہاں آگئی ہوں لیکن جس دل میں تمنا ہو اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی تڑپ ہو محبت اور لگن ہو اللہ تعالی اس کے لئے راستے کھولتے جاتے ہیں اور میں ساجدہ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس بہتے پانی کا خیال آتا ہے جس کے آگے اگر چٹان رکھ دی جائے تو وہ ایک بہاؤ کی بجائے دو طرف سے بہنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے دیکھئے نا کبھی چٹان تو ابسٹرکشن سے کیا ہوتا ہے وہ دو طرف سے جاری ہو جاتا ہے اور زیادہ خیر پہنچتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ محبت جب آتی ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے اور الحمدللہ ساجدہ کے کام میں یہ دیکھا کہ دل سے جنون لی انہوں نے محبت کی اور کچھ دن پہلے میں یہاں آتی تھی میڈم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں بودھ کا جو درس اقتدام چند دن میں آؤں اور میں کروں تو میں ساجدہ کے گھر بیٹھی تھی کال بیل بجیے خاتون آئیں اور بڑی محبت سے ساجدہ کو ملیں تو میں سمجھے ساجدہ کی کوئی فرنڈ ہوگی اس خاتون نے مجھے بتایا کہ میں لازٹ ٹائم جب یہاں آئی تھی تو ساجدہ سے پہلے جو یہاں خاتون تھی وہ میری بہت اچھی فرنڈ تھی تو میں جب ہوتل میں ٹھیلنے آئی میں نے اپنی فرنڈ کو میں آیا کرتی تھی ملنے تو میں نے لازٹ ٹائم بھی بڑے بے تکلوفی سے کال بیل بجائی اور میں نے سوچ گئی کہ میری فرنڈ یہاں ہے مجھے نہیں پتا تھا اس کی ٹرانسر ہو گئی ہے تو آگے میں نے ساجدہ کو دیکھا تو میں نے بہت اپولوجائز کیا میں تو سمجھی تھی میری یہاں پہ دوست ہیں میں اس لیے آئی تو آگے سے ان کا جو جملہ ہے وہ مجھے آج تک نہیں بھولا انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ جی دوست ہوں آپ آئیں اور بیٹھیں اسی طرح جیسے آپ اپنی دوست کو ملنے آتی تھی اور یہاں آرام سے بیٹھ کے چائے پیتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ساجدہ کے اخلاق نے بہت متاثر کیا اور پھر کافی دیر انہوں نے بات کی اور بڑے کارڈز غیرہ بھی لے الہدہ آکے اور بہت خوشی سے گئیں کہنے لگیں کہ آپ سب بھی ضرور آئیں ہماری پوسٹنگ ہو رہی ہے سرگودہ اور اسی طرح ساجدہ کو جتنا میں نے observe کیا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ موپے تعریف تو نہیں کرنی چاہیے اور نامیں کرتی لیکن اس نیت سے کر رہی ہوں کہ شاید اس چیز میں ہم سب کے لئے کوئی سبق ہو اور وہ سب لوگ جو دین کا کام کرنا چاہیں تو ہم سب یہ بات یاد اکھیں کہ دین کا کام صرف لیکچر دینا نہیں ہے جو تبلیغ محبت اور اخلاق سے ہوتی ہے وہ زیادہ دیر پا اور زیادہ گہری ہوتی ہے ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے لوگ مجھے ملتے رہے تقریباً کوئی پانچ چھے بود میں لگتار یہاں آتی رہی تھی مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہوتا رہا ساجدہ کی ایبسنس میں برانچ بھی گئی ان کی جو سٹوڈنٹس تھیں ان کی جو سٹاف میمبرز تھیں اور اخلاق ہے اور انسان کو انسان سمجھتی ہیں تو اس چیز نے ہمیں بہت متاثر کیا اور دوسری بات لگن اور ما شاء اللہ اتنی ایفیشنٹلی ساجدہ ہمیں ریپورٹ کرتی ہے میڈم کو بھی مجھ کو بھی اور ہر سورچی میک شور کے جو بات ہے رسپونسیبیلٹی کے ساتھ کنسرن بندے تک پہن جائے رات کو ہم واک کر رہے تھے تو آسمان پہ بھی ستارے تھے اور پہاڑ میں بھی بہت زیادہ روشنیاں تھی ہیں کہ وہ چراغ جو میڈم نے جلایا تھا تو ہمارے بیچ میں میڈم ایک جملہ بہت بولتی تھی کہ چراغ سے چراغ جلاتے چلے جاؤ تو میں آج یہ چراغ دیکھ رہی ہوں ما شاء اللہ کتنے چراغ ہیں اور ان سب سے بہت امید ہے کہ انشاء اللہ ان سے کئی چراغ جلیں گے اور ہر گھر میں یہ روشنی پہنچے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں ان سب بچیوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جن کا اللہ کی فضل و رحمت سے یہ سفر ایک منزل تک پہنچا لیکن ابھی یہ پہلی منزل ہے ابھی یہ آغاز ہے یہ اسی کی توفیق اور اسی کے احسان اور اسی کا انام ہے کہ ہم سب اس قابل ہوئے کیونکہ سامنے لگی ہوئی آیت بھی آپ کو یہی سبق دے رہی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر ممما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اور یہ حقیقت ہے کہ آج آپ کا تکمیل قرآن کا یہ دن جو آپ کو دیکھنا نصیب ہوا اللہ کی خاص فضل اور اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہوا اس پر فبذالک فلیفرحو ان لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے آج کا دن واقعی خوشی کا دن بھی ہے اور یہ خوشی بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی انایت اور نوازش پر ہے ہوا خیر ممما یجمعون آپ نے جو کچھ لیا ہے جو کچھ آپ کو اس سفر میں ملا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے دنیا کے لوگ سمیٹ رہے ہیں جسے اور لوگ جمع کر رہے ہیں وقت تو ان لوگوں کا بھی گزر گیا جنہوں نے یہ کتاب نہیں پڑی جو آپ کی ساتھ ہی تھے سکول میں کالیج میں آپ کے ساتھ رشتہ داریاں رکھنے والے تعلق رکھنے والے دن رات آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے اور یہ وقت آپ کا بھی گزر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ ہوا خیرم ممما یجمعون جو کچھ آپ نے اس عرصے میں سمیٹ لیا وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگوں نے سمیٹی خواہ وہ مال ہے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی اور خواہش کی تکمیل ہے الحمدللہ اسی پر ہم سب خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اس کے بعد میری خصوصی مبارک اس استاد کے لئے اس رہنما کے لئے جس نے ان بچیوں کے لئے یہ چراغ جلایا حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام ایک مشکل راستہ ہے لیکن کچھ علاقوں میں یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقے پہاڑ چٹانے مشکل راستے مشکل موسم سبر آزما وقت کہ دل تڑپ رہا ہو لیکن حالات ساتھ نہ دیتے ہوں کبھی برف کی وجہ سے اور کبھی کچھ اور وسائل کی کمی کی وجہ سے کبھی جگہوں کی دوری کی وجہ سے کہ گھنٹے گھنٹے کی واک پر بچیاں چل چل کر آئیں ان راستوں پر اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا موسم کچھ پتہ نہیں کب بارش ہو جائے اور ابھی ہم بیٹھے تھے تو تھوڑی دیر پہلے بادل گرج رہے تھے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت موسم انپریڈکٹبل لیکن ان ساری مشکلات میں کام کا آغاز کرنا اور پھر مستقل محنت کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلنا اور پھر اسے پائے تک میل تک پہنچانا کیونکہ اس بات کی بھی فکر اور دھڑکہ لگا رہتا ہے جو لوگ بھی جوب میں ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت اللہ کا حکم آجائے اور پھر یہاں سے جانا پڑے تو میری خصوصی مبارک باد ہے سائجدہ کے لیے کہ اگرچہ انہیں اسلام آباد کا کورس چھوڑ کے جانا پڑا انہیں لاہور کا کورس چھوڑ کر آنا پڑا لیکن اللہ کا خاص انام ہوا اور واقعی دن بہت خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی ان کو دکھائی ہے کہ یہ کورس ان کے ہاتھوں یہاں پر مکمل ہوا ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب انسان اس کنارے پہ آکے پہنچتا ہے کیونکہ بہت سے توفان راستے میں آتے ہیں بہت سے اندیشے اور وسوسے اور خوف آتے ہیں لیکن ان سب کو پار کرتے ہوئے انسان جب اس دن کو پہنچتا ہے تو واقعی انسان کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہوتا ہے میں کراچی سے جب بھی آتی ہوں میرا مری آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا کسی دور پار کے خیال میں نہیں ہوتا لیکن جب میں آ چکتی ہوں تو پتہ نہیں وہ کونسی کشش ہے کہ مسلسل اس تیسری وزٹ میں میں تیسری دفعہ یہاں موجود ہوں اور اس دفعہ تو میں نے کچھ اور پروگرام بنایا ہوئے تھے اور وہ پتہ نہیں کیسے کینسل ہو اور میں یہاں پہنچی مجھے خود بھی حیرانی ہو رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور یہ محبت ہے کہ کھینچ لاتی ہے نہ ارادے کے باوجود کسی نیت کے بغیر کسی بھی خیال کے بغیر ہم پتہ نہیں یہاں کیسے آپ پہنچتے ہیں ہم جیسوں کے لیے یہ سفر بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ عادی نہیں ہے اس سفر کے لیکن پھر آ جاتے ہیں اور ان تین مہینوں میں جو پہلا وزٹ تھا جو خاص طور پر ہم آ کر پہنچے اور ہم نے سوچا کہ آ کر ہم ریلیکس کریں گے لیکن پتہ چلا کہ ابھی ہم نے مختلف برانچز کو وزٹ کرنا ہے بہت یادگار قسم کا وہ سفر تھا وہ بچے مجھے آج تک نہیں بھولتے جو ان بچیوں کے بچے ہیں آگے جو ابھی خود پڑھ رہی ہیں کس طرح ان کو ناظرہ تجوید اور تربیت اور خاص طور پر جو چیز جیسے پہلی بچی نے آ کے کہا کہ میں نے قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو ارگنائز کیا اس کی عملی شکل میں نے ان کی عملی زندگی میں بھی دیکھی ہے یہ صرف دعوے نہیں کیے انہوں نے باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتی ہیں اور پھر چھوٹے بچوں کی کلاسز میں جب میں گئی تو کس طرح جوتے لائنوں میں تھے اور کس طرح وہ بچے خود بھی لائنوں میں تھے اور یہ نہیں تھا کہ کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہ جیسے آج آ کے دیکھا ہے مستقل طور پر وہ تبدیل یعنی کمرے دو تھے چھوٹے چھوٹے ایک سیٹ فارے ہوتا پھر ایک اور بچوں کا سیٹ آتا فوراں فوراں سیٹل ہو جاتے ہر بات کا جواب اتنی خوشی کے ساتھ دیتے تو مجھے اور زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جن بچوں نے یہ سیکھا ہے اللہ کے فضل سے انہیں ساتھ ہی سکھانے کی تربیت بھی مل گئی ہے اور ان کا بھی ابھی آغاز ہے انشاءاللہ اندہ سالوں میں وہ بھی ترقی کریں گی لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ ساجدہ نے یہ دوسرا کام بھی ساتھ کیسے کرا لیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے نا اور جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت کم ہے پتہ نہیں کس دن جانا پڑے اور جانے کے بعد یہ بچیاں زیانہ ہو جائیں تو اس سوچ اور اس جذبے نے یہ ساتھ کام کرا دیا اللہ کے فضل سے کہ جانے سے پہلے پہلے کورس کے مکمل ہو کر فارغ بیٹھنے سے پہلے پہلے ساتھ ہی چھوٹے سے کام کا آغاز کر لیا جائے اور وہ کام بھی اگر استاد کی نگرانی میں ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کسی بھی باغ کے لیے اسی طرح کسی بھی تعلیمی پروگرام کے لیے استاد کا ہونا مربی کا ہونا اور گائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور استاد کی نگرانی میں آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ہر بچی آگے کچھ نہ کچھ گروپ لے رہی ہے کلاس لے رہی ہے بچوں کو ناظرہ پڑھا رہی ہے یہاں کا شہر ایک انوکھا شہر ہے ہر گھر اپنی اپنی زمین پر الگ الگ جگوں پر اور پھر وہاں سے دوسرے گھر تک جانا اور پڑھنا قرآن پاک اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مسجدیں بھی دور اور موسم کی شدت اور وہاں جانا اور پھر قرآن پاک پڑھنا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل انتظام ہو سکتا ہے اس سب کا لیکن الحمدللہ ان بچیوں کے شکل میں جو چراغ جلے ہیں اور جو ان بیلاؤس اور بیلاگ طریقے سے انشاءاللہ یہ آگے اللہ کے دین کی اور آئندہ نسلوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہترین سرمایہ ہوگا دنیا کی سعادتوں خوشی اور سکون کے حصول کا ذریعہ بھی اور آخرت کی سعادت کا بھی بشرتے کہ ہمارا یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہمیں دنیا میں کہیں نمبر گن کے نہیں بتانا کہ کہاں کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں اسی سے ہم نے جزا لینی ہے اور یاد رکھیں کہ جتنی محبت آپ اس کی کتاب کو دیں گی جتنا احترام آپ اس کی کتاب کو دیں گی جتنی محنت آپ اس کی کتاب کے لیے کریں گی اس کے کلام کے لیے کریں گی اس کے دین کے لیے کریں گی اتنا ہی آپ کو اس کا بہترین صلاح ملے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں اور وہ آپ سے محبت نہ کریں آپ اس کی کتاب سے محبت کریں وہ آپ سے محبت نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا آپ اس کی کتاب کا احترام کریں اس کی کتاب کو دل و جان سے عزیز رکھیں اس کے لئے اپنا وقت لگائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو عزت نہ دے اللہ آپ کو خوشی اور سکون نہ دے یہ تو دو طرفہ سودہ ہے نا آپ نے ایک سودہ کیا اور سودہ ایک طرفہ نہیں ہوتا سودہ دو طرفہ ہوتا ہے اس لئے اس سودے پر اور اس تجارت پر خوشی منانی چاہیے فَبِذَا عَلَيْكَ فَلْيَفْرَحُ وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ میں نے سیکھا آج وہ یہ کہ جاب بھی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں رکاوٹ نہیں گھر کی تنگی بھی ایک کمرے کا گھر ہو جگہ کی کمی بھی قرآن کی تعلیم اور خدمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بیماری بھی رکاوٹ نہیں کینسر کے ساتھ بھی اور وہ بھی گلے کے اس کینسر کے ساتھ بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے گھر کے کام بھی اس راستے میں رکاوٹ نہیں پانی بھی بھرا جا رہا ہے جانوروں کو چارہ بھی دیا جا رہا ہے گھر والوں کے کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں اور پھر جگہوں کی دوری بھی اس راستے میں رکاوٹ نہیں کہ آپ گھنٹا چل کر آئیں یا آدھا گھنٹا چل کر آئیں اور پھر پکڈنڈیوں کی اونچ نیچ اور مور اور راستے کی پسلن اور اونچ نیچ اس میں سے کچھ بھی رکاوٹ نہیں نہ جاب رکاوٹ ہے نہ بیماری رکاوٹ ہے نہ مسروفیت رکاوٹ ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز اصل رکاوٹ تو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے جس دن وہ دور ہو جائے اس دن پر باہر کی رکاوٹ رکاوٹ نہیں رہتی اب آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے خواہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ یا پڑھانے والے یا وہ جنہوں نے ابھی تک یہ مزہ چکھا نہیں وہ سب باہر کی رکاوٹوں کو تو بھول جائیں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم اس کتاب کے لیے اللہ کے اس کلام کے لیے کتنا جذبہ رکھتے ہیں ہماری نیت اور ارادے میں کیا ہے ہم اس سے کیسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اجنبیوں والا دوری کا یا اپنوں والا دیرخی کا یا پیار اور محبت والا کیا واقعی ہماری زندگی میں اس بات کے لیے وقت نہیں جس نے ہمیں یہ زندگی دی کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں یا پڑھائیں یا سیکھیں یا سکھائیں یہ کسی بھی طرح کسی بھی طرح جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں مال سے جان سے دل سے یہ اب سب ہمارے اوپر ہے all depends on me میں کیا کرتی ہوں میری کیا contribution ہے اور یاد رکھیں آپ کی contribution اور آپ کی یہ نیت تڑپ جذبہ لگن محنت محبت سب کا reward آپی کے لیے ہے یہ سب کچھ آپی کی طرف خیر پلٹے گی جو آپ دیں گے وہ آپ ہی کو لٹایا جائے گا اس کام کا کرنا کسی دوسرے انسان پر احسان نہیں یہ سب کچھ دراصل آپ کا اپنی ذات پر احسان ہے اپنا فائدہ ہے اپنا بھلا ہے اور وہ ہر خیر سے محروم ہے جو اس خیر سے محروم ہے اس لیے اس سے محرومی کسی قیمت پر نہ ہو کبھی یہ نہ سوچیں کہ علم نہیں دنیا کا ہم پڑے لکھے نہیں ہمارے کام بڑے سب کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب علم بالوں کے لئے اس نے تو کہا ہے یہ پیغام سب انسانوں کے لئے جن کے پاس علم کم ہے سمجھ کم ہے بس وہ اس کے پیغام کو سنیں سمجھیں جو یہ کہتی ہے عمل کریں اور جن کے پاس اقل ہے علم ہے سمجھ ہے وہ اس درجے کی نصیحت پکڑیں اور جن کے پاس مزید صلاحیت اور قابلیت ہے وہ اپنے لول پر اس کی خدمت کریں اس سے کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کے پاس ضرب کیا ہے اور آپ کیا ہیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کیا دے سکتے ہیں اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ یہیں بیٹھ کر فیصلہ اور نیت کر لیجے اور جب ہم ابھی دعا کریں گے تو دعا مانگ لیجے کیونکہ لَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں ہوا ہی نہیں کہ تجھ سے مانگو اور پھر نہ ملے تو آئیے پھر مانگتے ہیں اسی سے کہ وہ ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جو اسے پسند آ جائے ہم قرآن کی ایسی خدمت کریں اس سے وہ فائدہ اٹھائیں جس سے وہ راضی ہو جائیں وہ خوش ہو جائیں سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اللهم صل على محمد وَعَلَى آلِ مُحمد كَمَّا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارِكَ لَى مُحمد وَأَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آيُنٍ قُرَّةَ آيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا یا حی يا قیوم برحمتك نستغیس ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو انا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين یا حی يا قیوم برحمتك نستغیس لا اله الا انت سبحانك 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 انی كنت من الظالمین فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرہ توفنا مسلما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین یا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اللہم اننا نسألك من خیر ما سألك نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانِ وَأَلَيْكَ الْبَلَاءِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا یا اللہ باگ جو کچھ پڑھا گیا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہم اپنی ہر کتاہی کا اطراف کرتے ہیں ہر غلطی کا اطراف کرتے ہیں یا اللہ ہماری غلطیوں اور کمزوریوں سے تو ہم سے زیادہ واقف ہے یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے جو کچھ بھی ہوا تیری توفیق سے ہوا تیری عنایت سے ہوا تیری رحمت سے ہوا ہم اس قابل نہ تھے لیکن تیری رحمت نے ہم سے یہ کام لیا یا اللہ تُو اسے قبول فرما اس میں برکت پیدا فرما اس کی کمی کو دور کر دے اس کی کتاہی سے درگزر کر دے جو بات آپ کو پسند نہ آئی ہو یا اللہ ہم سب کو بھی اس سے دور کر دے یا اللہ ہمیں وہ چاہیے جو تجھے پسند ہے ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو تجھے اچھی نہیں لگتی اور ہر اس چیز کی محبت دے دے جس سے تُو محبت کرتا ہے یا اللہ ہم سے اپنے دین کے معاملے میں درست فیصلے کروا ہماری زندگی کو زائع ہونے سے بچا ہم سب کو اپنے دین کے لئے چل لے ہم سے بہترین خدمت لے لے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی توفیق دے یا اللہ جن بچیوں نے یہ قرآن پڑھا ہے ان کے ماں باپ کے لئے اس کو صدقہ اجاریہ بنا یا اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما یہ بچیاں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہو انہیں نیک اور صالح شوہر عطا فرما تاکہ یہ چراغ آئندہ جلتے رہیں یا رب العالمین ان کے آئندہ نسلم اس دین ایمان کو قائم رکھنا یا اللہ ہر غلطی کمی کتاہی سے اور ہر بگاڑ اور ہر گمرائی سے بچانا ہماری نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لینا یا رب العالمین ہمیں اس راستے پر فسلنے سے بچانا یا اللہ ایسے آمال سے بچانا جو دوسرے اچھے آمال کی تباہی کا سبب بنتے یا رب العالمین تو ہمیں ایمان پر موت دینا ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا یا اللہ تو قبر میں بھی اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنا دینا حشر میں بھی اس کی روشنی ہم کو نصیب کرنا حشر کی دھوپ میں اسے ہمارے لئے سائے رحمت بنا دینا وہاں کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ بنا دینا پل سرات پر استقامت نصیب فرمانا جنت الفردوس کے عالی مقامات تک ہم سب کو پہنچانا اپنی رضا سے نوازنا یا اللہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے جو بھی اس میں جس جس نے جیسا بھی تعاون کیا ہے اللہ ان سب کو اپنی اولاد اور والدین کو ان کی اولاد کی خوشیہ نصیب فرما یا اللہ ساجدہ کو بھی اپنے بچوں کی بہترین خوشیہ نصیب کر اپنے شوہر کے تعاون پر یا اللہ انہیں بھی بہترین جزائے خیر عطا کر اور ہمیشہ ان کو دین اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کا مددگار بنائے رکھ ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے دنیا اور آخرت میں اور ہم سب کے بچوں سے بھی اپنے دین کا بہترین کام لے یا اللہ تو ہماری اولادوں کو بھی قبول کر لے یا رب العالمین ہم سے قبولیت والا کام لے لے یا اللہ اس راستے میں جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تو ہمارے لئے ان سب کی طرف سے کافی ہو جا جتنے بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو سب کی حفاظت فرما تو دین کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما یا رب العالمین جو غلط فہمی اور نادانی میں مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ عطا کر مسلمانوں کے دلوں کو باہم جھوڑ دے ان کو اتفاق اتحاد عطا فرما ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کیلئے بہترین صدقہ اجاریہ بنا ان پر اپنی رحمت فرما ان کے درجے بلند فرما یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا سب تعاون کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما جو اس عادت سے محروم ہے انہیں یہ خوشی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآسحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہ آمین جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے ان کی نیت سے دعا کر دی گئی ہے اللہ تعالی سب کی مشکلات کو آسان فرمائے کیونکہ اگر میں ہر ایک کا نام لوں گی تو پھر ایک لمبی لسٹ پڑھنی پڑے گی اس سے دعا کا خشوق ختم ہو جاتا ہے تو دعا کے خشوق کو برقرار رکھنے کے لئے نام لینے کی بجائے نیت کے ساتھ دعا کی گئی ہے اللہ تعالی سب کی مشکلات آسان فرما دے میں سب پڑھنے والی بچیوں کو ایک نصیت کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنی جگہ ایک بچی لے کر آئیں اپنی سیٹ پہ ایک بچی بٹھا کر جائیں کچھ ہو اگر آپ میں سے ہر ایک اپنا ایک صدقہ جاریہ چھوڑ جائے تو انشاءاللہ یہ بہار پھلتی پھولتی رہے گی انشاءاللہ تو پھر کہیں اشتہاروں کے بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ سب اس تیس کا اشتہار ہو تو ہر بچی ایک بندہ پڑھنے کے لئے لے آئے اور وہ اس کے خیال رکھے کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اور پھر اگر اس کو آنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس کا مسئلہ حل کرنے کی بھی پوری کوشش کرے عملی طریقوں سے لے کر دعا کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ سمجھے کہ آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہے تو آپ کا سلسلہ درس کا اور وہ آپ کے ثواب کا سلسلہ جاری ہے خوشی بنانے کا طریقہ اللہ پاک کا شکرانہ ادا کرنا ہے کچھ نہ کچھ آپ صدقہ بھی آج کریں گے چاہے ایک خجوری کیوں نہ ہو لیکن صدقہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور بچیاں لائن میں آکے قرآن پاک لے لیں یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اب اس کتاب کے ساتھ یعنی رخصتی کے وقت آپ کو جو تحفہ دیا جارہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی آپ پڑھتے رہیں گے نمبر دو یہ کہ جو کسٹ آپ کو ملی ہے سب بچیاں آپس میں بھی ایک دوسرے سے ایک چینج کر کے سنیں نمبر دو اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو میکسیمم آپ دے کے سناتے رہیں کیونکہ جتنے لوگوں کو آپ سنائیں گے وہ جو بھی عمل کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں اس میں ایک کیسٹ ہے واپسی واپسی ایک ہماری کراچی کی سٹوڈنٹ ہے سترہ اٹھارہ سال کی بچی تھی اس کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا وہ کلاس میں کیا کرتی تھی وہ گھر پہ کیا کرتی تھی اس کے گھر والوں کی دوستوں کی جو گواہی ہے اور اس کے جو عمل اور طریقہ ہے وہ اس میں پوری کہانی بیان کی ہوئی ہے اس کیسٹ نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں اثر ڈالا ہے تو آپ سب جن بچیوں کو نہیں بھی ملی وہ ایک دوسرے سے لے کر ضرور سنیں اس کا نام واپسی اس لئے رکھا ہے کہ میں ایک آیت پڑھا رہی تھی اللہ کی طرف تم سب کی واپسی ہے تو مجھے آ کر کسی نے چٹ دی کہ اس بچی کے اوپر اس وقت مشینیں لگی ہوئی ہیں اور جس وقت مشین ہٹائی تو اس کی فوراں ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ اس کی دعا کریں تو میرے دل پہ اتنا گہرا صدمہ لگا اس وقت اور پھر میں نے اس کے لئے دعا بھی کی لیکن یہ ہے کہ اگلے دن جب اس کی مشین ہٹا دی گئی تو وہ پھر فوت ہو گئی پھر ہم نے کلاس میں اس کا کافی ذکر کیا تو وہ کہانی بہت دل ہلانے والی کہانی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سب سنیں بھی اور اوروں کو بھی سنائیں کہ پتہ نہیں ہم سب کی واپسی بھی کس وقت ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے اپنے لئے کچھ کر لیں ٹھیک ہے وَآخْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ